جس نے آنکھ کو فکارا اس کو مل گیا سہارا سلام علیکم بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج یہ موقع ملا ہے کہ رمضان مبارک کے دنوں میں ہم یہ عام پبلک کو بتا سکیں کہ رمضان کے میڈیکلی کیا کیا فیدے ہیں تاکہ عام پبلک خدا کے رائط کو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی محسوس کرے کہ خدا نے اس کے بدلے اس کو کیا دیا ہے جیسے آپ دیکھ لیں ہر ریلیجس میں چاہے ہندوزیم ہو بوتیزیم ہو کرشینیٹی ہو یہ جو فیسٹیول ہے یہ جو پرب ہے ہمارا رمضان مبارک جس میں فاسٹ رکھتے ہیں آپ تو اس کے ہر ریلیجس میں اس کا امپورٹنس بہت دکھا گیا ہے اس کی دو وجہ بلکل سامنے آتی ہے ایک وجہ یہ کہ آپ کس کا order مان رہے ہیں آپ اپنے نفس کو پاک کر رہے ہیں آپ اپنے اسپیلیٹی کو بڑھا رہے ہیں آپ کو اپنے پر اتنا کنٹرول ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ رہتے ہوئے آپ انکار کر دیتے ہیں کھانے کے لیے پینے کے لیے یہ بہت بڑا ہے جو آپ کی will power کو بڑھاتا ہے اور یہ آپ کو خدا کے نزدیک لینے کا سب سے بہترین راستہ ہے دوسری چیز نیوٹن کی ایک تھیوری ہے کہ when there is an action there must be opposite equal reaction جب کوئی reaction ہوگا تو اس کا reaction ہونا واجب ہے آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھ کے چلیے کہ اس کا آپ کو reaction ہونا ہے وہ reaction کیا ہے وہ reaction یہ ہے کہ خدا وہ آپ کو گفت کے طور پر دیتا ہے for example ایک منت جو آپ روزہ رکھتے ہیں تو جب 11 مہینہ آپ کھاتے ہیں تو آپ کا جو natural healing process ہوتا ہے وہ نہیں کام کرتا وہ بند رہتا ہے کیونکہ آپ دن پر کھاتے رہتے ہیں اس ایک مہینے کے دوران آپ کا وہ healing process natural healing process جس کو بولتے ہیں قدرتی وہ چیز آپ کی شروع ہو جاتی ہے جس سے بہت بیماریاں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں ہمارے بریٹیس سینٹیسٹ ڈاکٹر مائیکل مسلے بہت نوٹیٹ فرمہ آپ کے سینٹیسٹ ہیں ان کا اپنا پیپر ہے فاسٹ لانگیویٹی اینڈ ڈائیٹ تین چیز پر لکھائے انہوں نے فاسٹ پر انہوں نے بہت روشنی ڈالی ہے اور اس کو کلیلی انہوں نے رفائی کیا ہے کہ ہارٹ ڈیزیز ڈائیویٹیز اور جتنی بھی کرونک بیماری ہیں اس پر بہت اچھا ریسپونس ملا ہے اگر ایک مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں بشرت پابندھی کے ساتھ میں اس پر تھوڑا سا ہم بتانا چاہیں گے کہ ہم آج بہت مریض ہیں جو ڈائیویٹیگ بھی ہیں ہائپرٹینشن بھی ہے اور بھی کرونک بھی ہماری ان کو ہے وہ تھوڑا سا اپنا دھیان رکھیں دوا کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے اپنے ڈاکٹرز کے کنٹیکٹ میں رہنا ہے اور شوگر والے مریض سے کہیں گے کہ ایک بار شوگر ضرور چک کر لی آگی جی خاص کا سیری کے وقت میں یا روزہ کھولنے کے پہلے روزہ کھولنے کے بعد تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا شوگر کا لیول کیا ہے پھر اپنے ڈاکٹرز سے آپ رائے لیتے رہیے گا جہاں تک روزہ کے فیدے کا سوال ہے وہ دو چیز بہت سامنے آئی ہے ایک چیز کارڈیو بسکولر آپ کی ہارٹ کی جو پرابلم ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے کیسے کم ہوتی ہے دیکھئے سب سے بڑا جو ہارٹ کا ہارٹ اٹائک کا فیکٹر ہے ٹوٹل کولسٹرول ٹرائیگلیس آئیٹ یہ جو ہے LDL بیٹ کولسٹرول بولتے ہیں یہ کافی بڑا ہوتا ہے جو رمضان کے دوران کافی کم دیکھا جاتا ہے اس کی دو وجہ ہے ایک تو آپ کا میٹابولک ریٹ کم ہو جاتا ہے کیلوری آپ کی کم ہو جاتی ہے جو فیٹ آپ کا جمع ہے اس کو نکلنے کا موقع نہیں ملتا وہ اس دوران نورمل بلٹ میں آتا ہے جس کے وجہ سے آپ کا ٹرائیگلیس ہیٹ کم ہوگا کم ہوتا ہے اور شور لیول بھی کم ہوتا ہے دو ہارمونز جو ریسپونسیبول ہیں ایک لیپو پروٹین ایک انسولین ہارمونز جو ہیں لیپٹین اور انسولین ہارمونز یہ دونوں کی سنسیری بیٹی بہت بڑھ جاتی ہے خاص کر فاسٹنگ کے دوران جو آپ کے ڈائیبیٹک کو کافی حد تک کنٹرول میں رکھتے ہیں یہ تین چار تکلیف ہے جو رمضان کے دوران اوپر والی کی مہروانی سے آپ اس کے کمپلکیشن سے بس سکتے ہیں اور جو ابھی لیٹس دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ الیمزر ڈیزیز یا پارکینیزم ڈیزیز یہ دو ہے جس میں ٹریمر شروع ہو جاتے ہیں ان میں بھی بہت ہی اچھا رسپونس بایا گیا ہے ان مریضوں میں جو ایک مہینہ پورا روزہ رکھتے ہیں جہاں تک ہائپرٹنشن کی بات ہے یہ بہت ہی کومن ڈیزیز ہے اور جو پہلی جیسے کتابوں میں لکھایا ہے کہ ساٹھ سال کے اوپر اب وہ بات نہیں رہی اب تو ینگسٹر میں جن کی عمر بیس سال پچیس سال تیس سال ہے ان میں بھی بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کی دو بجائی ہے فاس فوڈ جس پر میرا بلکل کنٹرول نہیں ہے کولڈ ڈرنگز سافٹ ڈرنگز بلکل کنٹرول نہیں ہے ان دونوں چیزوں کو بند کریں آپ اور جتنے جل سے جلد ہو اپنی جہاچ کرائیں اور اپنے ڈاکٹر سے رائے لیں دوا ٹائم سے کھائیں مارننگ ایکسرسائیز بہت ضروری ہے اور خاص کل خدا نے ہم کو ایکسرسائیز پانچ بغ بتا دی ہے اس سے اچھی ایکسرسائیز دنیا میں کوئی نہیں ہے اگر آپ پانچ وقت ایکسرسائیز کرتے ہیں تو آپ ہارٹ کی جزیز سے ڈائیبیٹیز سے اور سب سے بڑی بات جو دیکھی گئی ہے پیرالائٹک سٹروک یہ جو نماز پڑھتے ہیں رات میں ان کو کبھی نہیں ہوتا ہے یہ گفت آپ کو ملی ہے اس لیے پانچ وقتی نماز اور روزہ یہ آپ کو اوپر بھی پھل ملے گا اور نیچے تو پھل ملی رہا ہے جہاں تک جس کو افتار کہتے ہیں افتار میں موسیلی یہی دکھا گیا ہے کہ جتنی ویریٹیز ہو اتنی اچھی ہو جتنی آپ پکوان خوب رکھیں آپ ترہ ترہ کے کھورما بن رہا ہے ٹکیا بن رہی ہے یہ سب سے پرہز کریں کھانے کو منع نہیں ہے لیکن یہ یہ سوچ کے کھائیں کہ آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے اس سے جتنا فیدہ ہے اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ اتنا آپ ڈائجیسٹ نہیں کر پائیں گے اور پھر وہ بیٹ کلوز ٹول میں ٹرانفر ہوگا پھر آپ کو تنگ کرے گا اور یہ خدا کو بھی نہیں پسند ہے اس کی دو وجہ ہے پہلی وجہ ہے کہ آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے پہلے سیپ کا افر دیا تھا ان کو چکن پیس نہیں دیا تھا دوسری بات کہ آپ سیری میں دیکھ لیں بہت جگہوں میں دیکھا ہے ہم نے کہ پورا زیستہ خان بیستا ہے خدا نے جو چیز آپ کو دی ہے جو آپ کے پاس ہے جیسے فروٹس ہے ڈرائی فروٹس ہے دودھ ہے خجوریں ہیں اس میں جو ہے کیلوری کے علاوہ آپ کو پروٹین کافی مل جاتا ہے اس لئے یہ سب لیں تاکہ آپ کا روزہ بھی مکمل رہے اور آپ کو کمزوری بھی نہ ہو اور آپ کو فائدہ بھی رہے موسیقی